بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستوں شمشان گھاٹ میں آگ لگ گئی ہندو مردے جل گئے دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو نے بتوں کو توڑ دیا ہندو کا کہنا ہے کہ جب یہ بت ہماری جان نہیں بچا سکتے تو ان کی پوجہ کرنے کا کیا فائدہ ہم بے وقوف تھے ہم پاگل تھے جو ایک پتھر کی پوجہ کرتے رہے اور ایک پتھر کو اپنا خدا مانتے رہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے ہندو نے اسلام قبول کر لیا اور ان ہندو نے سب سے پہلے تمام تر مندب جو تھے ان میں سے بتوں کو اکٹھا کیا اور سڑک پر لاکھ رکھ دیا اور ایک کنٹینر لایا اور ان تمام تر بتوں پر چڑھا دیا اور ان تمام تر بتوں کو توڑ دیا اور کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی انڈیا کے اندر بتوں کی پوجہ نہیں کرے گا مسلمان سچے ہیں اور ہم مسلمانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنے خدا سے ہمارے لیے دعا مانگے اور ہمیں اس وبا سے بچائیں دوسری طرف ہم آپ کو بتائیں کہ بھارت کی طرف سے پاکستان پر بھی حملہ کیا گیا اور اگوانستان سرحت پر بار لگانے والی ایف سی ٹیم پر فیرنگ سے چار اہلکار شہید اور چھے زخمی ہو چکے ہیں پاکستان بھارت کی مدد کر رہا ہے اور بھارت پاکستان کو کیا صلح دے رہا ہے اگوانستان کی طرف سے یہ ایسا واقعہ آیا ہے جس میں ایف سی ٹیم کے چار اہلکار موقع پر شہید اور چھے اس وقت شدید زخمی ہیں آج کی ویڈیو میں تمام تصورتیال بتائیں گے لیکن ویڈیو کا آگے بڑا ہانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیو سے ریلیٹ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں پیارے دوستو اس وقت مودی کو بہت زیادہ مرچیں لگ رہی ہیں کیونکہ ہزاروں کی تدار میں ہندو مسلمان ہو رہے ہیں ہندو نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے اپنی مساجد کے دروازے کھول دیئے اور وہ بھی ہندو کے لیے ہندو نے جب دیکھا کہ مسلمان ان کے پیاروں کی میت کو آخری رسومات ادا کر رہے ہیں جبکہ باقی تمام تر ہندو نزدیک نہیں آ رہے کہ کہیں ہمیں بھی کرونا وبا نہ ہو جائے اور ہم بھی ہلاک نہ ہو جائیں یہ تمام تر صورتحال دیکھتو یہ بہت سے ہندو مسلمان ہو رہے ہیں حال یہ ایک ویڈیو میڈیا پر وارہ ہوئی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کے جھنڈے پر نام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے ان نوجوانوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اب یہ تمام تر صورتحال دیکھ تو یہ موڈی سرکار کو غصہ ہے اور موڈی سرکار دنیا کی توجہ ہٹانا چاہتا ہے کیونکہ چھوٹے لیول کے جو الیکشن ہے وہاں پر بھی ہار کا سامنا ہے موڈی کو کرونا کی وجہ سے بھارت کی معاشیت تباہ ہو چکی ہے اکسیجن کی کمی موڈی سرکار سے پوری نہیں ہو رہی اب پوری دنیا کی توجہ بھارت پر ہے کرونا ویرس پر ہے تو اس توجہ کو ہٹانے کے لیے اے کی راستہ اور وہاں پاکستان پر حملہ دیکھیں کل بھارت کی طرف سے کروائی کی گئی پاکستان نے موت اور جواب دیا تو اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے سرحدی علاقے زوب میں سرحد پار سے ہونے والے ایک حملے کے نتیجے میں ایف سی کے چار جوان چھہی جبکہ چھے زکمی ہو چکے ہیں پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کرتا پریس ریلیز کے مطابق اگوانستان کی جانب سے دشتگردوں نے حملہ اس وقت کیا جب ایف سی کے جوان پاکستان اور اگوانستان کی سرحد پر بار لگانے میں مصروف تھے دشتگردوں نے حملہ بلوچستان کے ظلہ زوب کے علاقے سیکٹر میں ایف سی پوسٹ پر کیا آئی ایس پی آر کے مطابق اس واقعے میں ایف سی کے زخمی اہلکاروں کو کمانڈرڈ میلٹری ہسپتار سی ایم ایچ کویٹا منتقل کر دیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق اس واقعے میں ہلاکونے والے اہلکاروں میں حوالدار نواز زمان سپائی شکیل عباس سپائی احسن اولہ اور نائک سلطان شامل ہیں اس کے علاوہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اہکام کے مطابق یہ پاک اگوان بارڈر پر سرحد پار فیرنگ کا پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ اس سے قبل بھی متد ایسے واقعات رما ہو چکی ہیں جس میں پاکستانی شہریوں اور بارڈر سکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے جادرے کے چند روز قبل صبح بلوچستان میں اگوان سان سے متعلق سرحدی زلہ قلعہ عبداللہ میں پاکستانی سرحدی فورسز نے اگوان فوج کی ایک امریکی ساکتہ ایم وی گاری کو بھی ایک جڑپ کے دوران تاویل میں لے لیا تھا بلوچستان حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ 26 اپریل کو پاکستانی فورسز سرحد پر حس پہ معمول بار لگانے کے عمل میں مصروف تھی کہ وہاں اگوان فورسز نے موقع پر پہنچ کر سرحد پر بار لگانے کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ایک سینئر حکومتی اہلکار نے بی بی سی کو اس واقع کی تصدیق کرتی بتایا گیا تھا کہ یہ گاڑی پاکستانی حدود میں داخل ہوئی تھی جس پر اس کو تیویل میں لیا گیا دیکھیں روان برس بارہ فروی کو حیبر پکتونخواہ کی قبالی علاقے باجوڑ میں اگوانستان کے اندر سے درستگردوں کی جانب سے داخل کے راکٹ کے باس پانچ سالہ بچی شہی جب کے مطید بچے زخمی ہو گئے تھے گجیستہ برست چودہ اکتوبر دوزار بیس کو قبالی علاقے باجوڑ میں پاکستان اگوانستان سرحت پر سکورٹی فورسز کی چیک پورٹ پر سرحت پار سے درستگردوں کی فیرنگ کے نتیجے میں پاکستان کی فوج کے ایک اہلکار شہی جب کے دوسرے دو زخمی ہو گئے تھے اسی طرح بائیس ستمبر دوزار بیس کو پاک اگوانستان سرحت پر سکورٹی فورسز کی چیک پورٹ پر سرحت پار سے کی گئی فیرنگ کے نتیجے میں پاکستانی فوج کے ایک اہلکار شہید ہو گئے تھے انتیس اور انیس مائی کو بھی بلوچستان کے دو مختلف علاقے زلہ کچی اور زلہ کیج میں سکورٹی فورسز پر ہونے والے حملوں میں کم سے کم سات فوجی اہلکار شہید اور چار زخمی ہو گئے تھے پاکستانی فوج کے چوبہ ترکات آمہ آئیس پی آر کے مطابق کچی میں مچ کے علاقے پرہ غیب میں پرنٹ کور کی ایک گاری کو معمول کی گش کے بعد کیمپ واپس جات ہوئی بم حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا جس میں چھ اہلکار شہید اور چار زخمی ہو گئے تھے شہید ہونے والوں میں ایک نائب صوبیدار بھی شامل ہے جبکہ سکورٹی اہلکاروں پر دوسرا حملہ زلہ کیج کے علاقے مندد میں ہوا تھا جہاں فیرنگ کے تبادلے میں ایف سی کا ایک اہلکار شہید ہو گیا تھا آٹھ مائی دوزر بیس کو بھی پاکستان کے صوبہ بلوچستان کیجلہ کیج کے علاقے بلیڈا میں شدت پسندوں کی حملے میں پاک فوج کا ایک افسر سمیت چھ فوجی اہلکار شہید ہوئے تھے جبکہ ایک فوجی اہلکار زخمی ہوا تھا اب دیکھیں کہ ان تمام تحصول اتحال کے بوجود پاکستان کے پاک آرمی کرونا کو روکنے کے لیے پاکستان کے اندر اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے رہی ہے درشتگردوں اور بھارت کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور پاکستان کے اندر پاکستانیوں کی جان کو محفوظ بنانے کے لیے اپنا کام با خوبی طریقے سے سر انجام دے رہی ہے پہرے دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ اور باپ کماری پسند آئیے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رہیسے میں ضرور اگاہ کیجئے گا پاکستان زندہ بار